یہ ہے بیڈیو دیکھنے سے پہلے میری اس بیڈیو کو سبسکرائب سیئر لائک کروانا نہ بھولیں جس کریم کو لگا کر ہو جاتا ہے چہرہ پھیر جس کریم کو لگا کر ہو جاتا ہے چہرہ پھیر اس کریم کا نام ہے میلا کیر میلا کیر داگ دھبوں کو ہٹا کر رنگ کو صاف اور گورا کرتی ہے چہرے کے داگ دھبوں اور جھائیوں کو ہٹاتی ہے آنکھوں کے نیچے ہوئے ڈارک سرکل اور کالے گھیروں کو بھی میلا کیر کریم ہٹاتی ہے میلا کیر کریم ڈارک سپورٹس داگ دھبوں کو ہٹا کر چہرے کے رنگ کو صاف کرتی ہے اور خوبصورت بناتی ہے میلا کیر کریم کی پورے فیس پر ایک ساتھ مساتھ نہیں کرنے چاہیے میلا کیر کریم کو ہلکہ سا انگلی پڑ لے اور داگ دھبوں پر دھیرے دھیرے گھمائیں اسے پورے فیس پر نہیں لگانا چاہیے اور ہاں فرینڈز میں یہ ہے بتانا چاہوں گی میلا کیر کریم کو اپیو کرتے سمیں آنکھ ناکھ اور مو کو ضرور بچائیں صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو صاف پانی سے دھو کر صاف کپڑے سے پوچھ کر ہی میلا کیر کریم کو اپیو کریں یہ دی ہے آجد دین میں میلا کیر کریم کا اپیو کرتے ہیں تو بلکل بھی میلا کیر کریم کو بھی بکڑنا جائیں اس سے آپ کی چھرے پر جلن جیسے سمسونہ پڑن ہوسکتی ہے یہ یہ دی آپ دین میں میلا کیر کریم کو اپیو کرتے ہیں تو بھہر سورج کی روشنے میں بھلکل بھی نہیں جائیں میلا کیر کیم کو زیادہ لمبے سمجھ تک لگانے سے جلن جیسی سمجھت پن ہو سکتی ہے یدی میلہ کیئر کریم لگانے کے بعد آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ سے دیکھنے کو ملتے ہیں تو ترنت اپنے نجدی کی ڈاکٹر یا فارماسیٹ سے ضرور سمپر کریں اور ڈاکٹر کے کہہ نصاری میلہ کیئر کریم کا اپیو کریں انیتہ بلکل بھی نہ کریں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتے اس کے بارے میں نیچے کمنٹ بکس میں جا کر بتائیں کمنٹ کریں اور کسی بھی دوائی سے کسی بھی کریم سے کوئی بھی جانکاری چاہیے ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کسی بھی دوائی کے بارے میں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اور پلیج فیرنس ای ریکیسٹی ڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سبسکرائب سیل لائک کروائے مجھے آپ سب ہی کا صحیح یوگ چاہیے میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہے میں آپ کے لیے اور بھی ترہ ترہ کی ویڈیوز لے کر رہوں گی اور ہم ایسا بناتی رہوں گی لیکن پلیج فیرنس مجھے آپ سب کا صحیح یوگ چاہیے میری ویڈیو کو سبسکرائب سے لائک کروائے اور میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں ہنکس فور وچگ میری ویڈیو دنیباد سکریہ اور تک کیر